متحدہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا متحدہ اپوزیشن کے قائدین کی بیٹھک میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے عثمان جاوید سے عثمان جاوید بتائے گا اس حوالے سے آجی بنکل متحدہ اپوزیشن کا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مشاورت ہوئی ہے اہم بیٹک کو یہ متحدہ اپوزیشن مگی اور سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کے لیے متحدہ اپوزیشن کا فومیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے اور فومیٹی کی عراقین کے ناموں پر مشاورت جاری ہے فومیٹی کو ادم اعتماد کے لیے ٹاسک دیا جائے گا جبکہ اپوزیشن قائدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جمہوریت کی تاریخ میں گزشتہ روز شہ ترین دن کی عزیت رکھتا ہے اور سپیکر اپنی آئینی قانونی جمہوری اور پارلیمانی ذمہ داریاں انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے جبکہ اہم بیٹک میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ سپیکر اہوان کے ہر رکن کا محافظ اور نگبان ہوتا ہے اور اصد کیسر یہ فرض نبانے کے اہل نہیں اور گزشتہ روز گلڑ بازی کرنے میں وفا کی گزرا بھی تھے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور سپیکر اصد کیسر نے صرف اور طرف اپوزیشن کے خلاف کاروائی کیا اور اپوزیشن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سپیکر جو ہے وہ ہر رکن کا محافظ ہے اور اپوزیشن نے اب ٹیٹی سپیکر کے ساتھ ساتھ اپنی طرفوں کا روپ سپیکر اصد کیسر کی طرف بھی مول لیا ہے اور اپوزیشن نے سپیکر کا ساتھ ارکان پر پندشتے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اسمان